کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یہ لوٹنا تو دور کا ہے یقینا ہمیں علم ہے جو کچھ زمین ان سے کم کرے گی اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا تو یہ ان جھاؤں میں پڑ گئے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں ریکھا کہ ہم نے انہیں کیسے بنایا ہے اور زینت دی ہے اس میں کوئی شگاہ نہیں ہے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اس میں مضبوط پہاڑ ڈال دیئے اور ہم نے اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیئے سورہ قاف کی آہد تین تار ساتھ کا ترجمہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اہلِ مکہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ وہ بطور تعجب یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی ہو جائیں گے اور جسم کے اجزاء کی پہچال مٹ جائے گی مٹی میں تبدیل ہو لے کیوں جیسے تو پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندہ کیے جائیں گے ان کی سوچ کے مطابق دَلِكَ رَجْعُمْ بَعْد یہ لوٹانا دور کا ہے یعنی اقل کے خلاف ہے اقل اس کو قبول نہیں کر دی ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ حالاکہ اقل یہ خلاف ان کی بات زیادہ ہے کہ وہ یہ سوچ سکتے ہیں اور غور کر سکتے تھے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو بنایا جبکہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا تو اب تو کچھ نہ کچھ وجود ہے تو پھر اللہ کے لئے کونسا مشکل ہے بنانا تو یہ بات سمجھے میں نہیں آرہے ان کو یہ زیادہ تعجب خیز بات ہے یہ حیرانی اور پریشانی کی بات ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ زمین ان کے جسم کے جن اجزاء کو کم کرتی ہے ہمیں علم ہے یعنی بہرے سے علم ہے کہ کیا کم ہونے والا ہے تو ہم کو علم ہے ہم علم کی بنیاد پر یہ کریں گے اب یہ علم نہیں رکھتے اس لیے تعجب کی بات کرتے ہیں اللہ تعالی نے منہم کہا یعنی ان کے جسم سے تو عباد فسری نے لکھا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کے سارے اجزاء مٹی میں نہیں مل جاتے اس کے جسم کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے کہ جس کو زمین نہیں کھا دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی ہڈی ایسی نہیں جو بوسیدہ نہ ہو جائے سوائے دم کی ہڈی کے تو یہ اپنی چکے پر قائم رہتی ہے اور کہا منہو یرکب الخلق یوم القیامہ تیامت کے دن مخلوق کو اسی ہڈی کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے گا دوبارہ شکل دیا جائے گا تو یہ حصہ کبھی گلتا اور سڑتا نہیں ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں اور مزید ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب بھی ہے تو یہ کونسی کتاب ہے تو عمومی طور پر پروفسرین نے کہا کہ یہ لوحے محفوظ ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تم کس بات پر تحجب کر رہے ہو زمین میں مل جانے کی جو بات ہے نا تو ہم تو کوئی پتا ہے سب کچھ کہ کدھر مننے والا ہے اور اجزاء جسم کے کدھر جانے والے تو علم کی بنیاد پر تو ہم کر لیں گے اس میں تحجب کی بات کیا ایک بات تو یہ کہی گئی دوسری بات ہے اس لئے میں یہ کہی گئی کہ نام اعمال مراد ہے کی خاص کتاب جس میں انسان کی ایک ایک حرکت لکھی چاہتی ہے تو مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کی جو حالات ہیں نا سب نوٹ کیے جاتے ہیں تو یہاں دفن کیا گیا اس کے جسم کے اجزاء اس طرح گل گئے اور گرنے کے بعد اس طرح یہاں اور یہاں مل گئے اور فلا حصہ فلا جگہ پر موجود ہے تو یہ سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے ہم کو تو علم ہے ہی لیکن مزید نوٹ بھی کیا جا رہا ہے اب یہ کتاب کا ذکر کیوں ہے تو مفسرین نے لکھا کہ لوگ عام توبر کیوں ہی باتوں پر زیادہ اعتبار کرتے ورنہ یہ بات کافی تھی کہ اللہ کہتا کہ ہم کو علم ہے لیکن کہا کہ علم کے ساتھ ساتھ لکھی ہوئی کتاب بھی یاد رکھنے والی کتاب بھی ہے تو لوح محفوظ ہو یا پھر ایندہ کی کتاب جو نام عمل کی شکل میں موجود ہے برعال تحریتوں پر بھی تمہارے اجزاء محفوظ ہیں ہمارے پاس آگے اللہ نے کہا سچی بات کیا ہے تو سچی بات یہ کہ جب حق ان کے پاس آیا تو بغیر سوچے سمجھے انہوں نے اس کو جھڑا دیا فهم فی عمری مریج تو اب وہ الجھاؤ میں پڑ گئے ایک بات آئی ہمارے ساملے ہم نے کہا کہ نہیں یا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے انسان جو رائے پہلے مرحلے میں قائم کر لیتا ہے اب اس رائے سے پیچھے ہٹنا اس رائے کے برعکس بات قبول کرنا اس کے نفس پر بہت گراہ ہوتا ہے بہت مشکل ہے نا اس لیے کہ یہ اس کی انانیت کو انانیت کو دبانے والی بات ہوتی ہے پودیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ پھر دوسری بات قبول کرنے تو اللہ تعالی نے کہا کہ ان کا بھی معاملہ یہی ہو گیا آئیے حق حق کی بات فوری تو اپن انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ریجیٹ کر دیا ایسا نہیں ہے اب کیا ہو گیا تو ریجیٹ کر دیا اب فہم فی امری مریجل جھاؤں میں پڑ گئے ہیں اب ان کو سمجھیں ملیارہ کیا کیا جائے تو ترے ترے کی باتیں کرتے نہیں یہ جادو ہے جادو کر رہے یہ شاعر ہے شاعری کرتا ہے یہ کہن ہے اور فلا فلا ہے نا تو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں تو ایک بات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کئی باتیں بنانی پڑ رہی ہیں یہ یہ کہنا کہ ایک سچ کو جھٹلانے کی وجہ سے کتنے جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں تو ہمارے لئے سبق کیا ہے تو ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ کسی بھی بات سے متعلق رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے اس کے متعلق رائے ظاہر کرنے سے پہلے اس کے سارے پہلوں پر غور کر لینا چاہیے اور تحقیق کے بعد غور و فکر کے بعد کوئی بات رکھنی چاہیے سامنے انہا مصیبت ہم اتلا ہو جائیں گے مصیبت کیا ہے کہ ایک بات کہہ دیئے تو پھر اس کے سلسلے میں ضد ہے اور کیسے بھی اس کو ثابت کرنے کی پریشانی تو اس پریشانی کو قبول کرنے سے بچنے کیلئے کیا بات ہے کہ نہیں پہلے غور کرنی جائے کیا بات ہو سکتی ہے واقعی بنیاد پر واقعی بنیاد پر جو بات ہوگی وہ کہیں گے غور و فکر کی بنیاد پر پہلے ہی مرحلے میں نہیں اور پھر نہیں تو نہیں تو یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یہ کیفیت نہیں پیدا کرنے چاہیے نہیں بھی ہاں بھی ہے کیا اس پر غور کریں گے پھر غور و فکر کی بنیاد پر ایک فیصلہ کریں گے کہ نہیں یہ ہے یا نہیں تو غور و فکر کے بعد فیصلہ کریں گے اور نفسانیت میں پڑھنے کی مصیبت نہیں ہوگی زندگی کے تمام امور اور معاملات میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کونسا آسمان تو فوق قوم ان کے اوپر ہی ہے تو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی دوربین لگانے کی اور فلا قسم کی میرہ تے کرنے کی مشینوں کا استعبال کرنے کی اور کیا کیا کچھ بھی نہیں ہے سر اٹھایا اور دیکھ لیا تو کیسے بنایا ہے کتنے پیلرز ہیں اس کے دیکھ رہے ہیں کتنے بغیر ستون کی بنایا ہے مضبوط بنایا ہے کہیں شکاف نہیں ہے اور پھر ستاروں سے کس طرح سجا دیا وزیناہا وما لہا من فروج کوئی شکاف نہیں ہے کس نے بنایا ہے تو جو اللہ اس آسمان کو بنانے والا ہے اور اسے ستاروں سے اس طرح سجانے والا ہے بغیر ستون کے بنانے والا اور اس میں کسی بھی قسم کا شکاف نہیں رکھنے والا ہے اس قدر مضبوط آسمان بنانے والا اس کے لئے یہ بات کیسے ناممکن ہو جا رہی ہے کہ وہ تم کو دوبارہ پیدا کرے کیا پیدائش کے اعتبار سے تم زیادہ مشکل اور سخت ہو یا آسمان جس کو اس نے بنایا کس نے تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو دوبارہ سندہ کریں گے تو یہ اوپر اور پھر نیچے زمین کو ہم نے پھیلا دیا تو ظاہر تو پھیلی ہوئی دیکھتی ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ زمین گول ہے لیکن نگاہوں میں کیا ہے تو پھیلی ہوئی ہے اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ ڈا دیئے اور قسم قسم کے خوشنما پودے اگائے پودوں کے جوڑے درختوں کے جوڑے اگائے تو زمین کو پھیلانے والا پہاڑوں کو کارنے والا اور ترہ ترہ کے نباتات اگانے والا کون ہے کون ہے کس نے اگائے تو جس نے ان ساری چیزوں کو اگایا ہے وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ کچھ دلیلیں ہیں بعض بادل موت کی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کی مہربانی ہے اور خاص شفقت ہے نسانوں کے سسلے میں کہ وہ موٹے انداز میں واضح انداز میں ایسی بات کے اس سسلے میں بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ جو بالکل ہی واضح وہ شفقت کی بات ہے والنہ سیدھی ساتھی بات ہے تم کو یہ سمجھے میں نہیں آتا اتنی کھڑی بھی بات تم تو مارے جانہی کے لائق لیکن کہا کہ نہیں دیکھ لو غور کر لو سنجیدگی بنیاد پر اور سنجیدگی کی بنیاد پر غور کرو گے تو بات تو یہی ہوگی کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس نے آسمانوں کو بنایا زمین کو بنایا اور ان کی پیدائش سے آجز نہیں ہوا تھکا نہیں تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور مردوں کو زندہ کرنا کیا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ماننے کی بات ہے انکار کرنے کی بات نہیں ہے اللہ سے دعا کی بات کو سمجھ لیں اس کام لینے کی تو فطمت خرمائے آمین وآخر دعبان الحمدللہ رب العالم